اعوذ باللہ السمیر آلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفعه و نفسه اِنَّا نَحْلُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ حضرت الشیخ مولانا عبد الرزاق الدل حفظہ اللہ جامعہ بدیغ العلوم الاسلامیہ نیو سیدہ باجہ مؤزز استاد صاحبان اللہ جے دین سے کھڑ جلائے پنجو گھر والدین آرام آئیں سکون چھلے ہن ادارجہ طالب بنجدر مجھا نڈڑا بچہ ہو اجوکہ ہن تقریم شریک تھی لڑ سبھائی مہمانان گرامی اے مجھا فاضل دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو یقیناً مجھے لئے ہیگان کہ عزت کا ہرگز گھٹ ناہی تہین عظیم ادارجہ استادن آئیں مانوارن شاگردن جے سامو کچھ نصیحت کرن جے لائے مکہ حکم کہو بیوہی پر سمجھو یقین جانو تمجھلے ہیگال ولی آزماش اے ولو امتحانہ ہی جو اہل علم جے سامو موچڑو ناچیس کم علم ہین حکرو ادنا درجہ جو طالب علم اوہو بے ہی کرے لسیتوں کرے الامر فوق العدب جی چمنی جیاں حکم منی کند جھکائے آمان جے سامو حاضر تھی ہوئے ہیں یقین جانو تمہ جن استادن جے سامو گودہ بھنی وے ہو تھا کند جھکائے کند لگائے انجوں قرآن حدیث تے مجتمل گالیوں اے نصیحتوں گدو تھا آؤں گو آمان جی جماعت سنتہ لک رکھا دو شاءاللہ اللہ تعالی آمان آئے سامو سبنے کے ہین عظیم رسلے جو راہی بلائے آمین اجے ادارے جے لائے ادارے جے سبنی استادن جے لائے بلک آؤں تے این چمدس جن احبابن دوستن آئیں گھنگورن پہنجے ہرائے وڑا ہین ادارے سامو مالی تعاون کہوا ہے انہیں جے لائے ولی جی خوشی جی گالہ ہی جو انہیں جا دنالے ٹکا انہیں جو قیل خرچ انہیں جے دنالے قربانی اجے ہک روپ میں ہک رنگ میں انڈلٹ جے رنگن جیاں ظاہر تھیا ہی یقین جاڑو اوہو حافظ خوشی میں نمہ پہ انہیں جا والدین خوشی جے آخری حد ان کے بھلی چھوان انہیں جا استاد اے انہیں جا قلاسی بھلی خوشتیان جو اجہ ہی نڈڑی مگر پروکار تقریب اللہ رب العزت جے قرآن مجید جے حفظ کرنا جے حوالے سا منقد کہی ویا ہے یہ نیو سیدہ بھا جو شہر بظاہر حکر و نڈڑو شہر آئی پر علم جے معاملے میں توحید سنت جی دعوت جے معاملے میں مسلق اہل ادیس جماعت اہل ادیس جی حقانیت جے معاملے میں ہن شہر جو قردار ولی حیثیت رکھے تھو ساری دنیا ہن شہر کے مجھے استاد مجھے مربی مجھے محسن علماء سید ودی الدین شاراشدی رحمہ اللہ جے حوالے سا جانے ہیں سنیانے تھی یہ ہیں شہر میں بیت اللہ جی مسجد مسجد الحرام میں امامت قدر عظیم امام فضلت الشیخ عبداللہ السبیل رحمہ اللہ جو فرزند سند وٹن جلے شیخ العرب والعجم علماء سید ودی الدین شاراشدی رحمہ اللہ نیو سید آباد میں اچھے تمہیں سمجھو تا دین شہر یہ قدامت عظمت کے تریہ ہے جہاں شہر علمی حوالے سام دین جی دعوتیں تبلیغ جی حوالے سام توہین سنتی پرچار جی حوالے سام جی کو اوج جو لٹھو ہو انہیں جا اکھن لٹھا شاہد کافی دنیا چھلے چکا ہے عجیب اسان جی وچ میں اسان جی جماعت جو معروف جہاں مسجد الفردوس میں پنجی زندگی جو ولو بسو جنو مجی مراد سائن حاجی محمد عثمان عرف حاجی میر جمالی حفظہ اللہ اسان جی وچ میں موجود ہے غمہ جن لکھہ جن سیارہ جن اونارہ جن دین ہو جے رات ہو جے انہیں مسجد الفردوس سام جماعت سام شاہ سام سام جے کو تعلق رہوا ہے بے حمد ہی تعلیٰ سندن اولاد یعنی حوالے سام پنجو کردار ادا کےوا ہے وہی اسی اکھن جتھا شاہدائیوں تین دیو سیدہ بات جی چھا عظمت رہیا ہے وقت این ویر کین جو انتظار نتاکن انگریزی بولی میں اکڑی چمنیا ہے ٹائم اینڈ ٹائیڈ ویٹ فار نن وقت ایویر گزری ویڈان کی جو انتظار نتاکن اللہ تعالی اسان جے فاضل دوست محترم جناب دائم رابو جو صاحب جن جے دل میں اہگال ویدھی انہ اللہ جی توفیق اللہ جی رضا جے خاطر ہی دینی ادارو تعمیر کرائیو یہ سن جو اسان جے استاد جو حکر و خواب ہو جو کو سابیان کیو توابدی جو کہائیو شاہ صاحب رحمہ اللہ سن انیس سو چھانوے اسوی میں اٹھ جنوری تے وفات گئی انہینی کامٹی سن بہہزار جوڑھ اسوی تائیں تقریباً ویہ سال جو ارسو سید آباد تہکری مات جی چادر چھانیر ہوئی علم جی میدان میں جی کے خدمتوں کڑیوں ہیوں نتیس گئوں اللہ جی تقدیر غالب بچے تھی ہر کم اپنے جے وقت دے تھے تو اللہ تعالی جہڑوں کم جینکھاں جلیں جیترو جتے بچے اوہم جو اللہ ہے جلے بچاہے اللہ تعالی جی رحمت جیوں وہی گھڑیوں آئیوں جو فضلت الشیخ مولانا عبدالرزاق دل حفظہ اللہ اللہ جی توفیق جی رحمت مہربان اسلام فضلت الشیخ علماء عبداللہ ناصر رحمان حفظہ اللہ امیر جمع تلدی سند جنوٹ اٹھ سال رہی کرے قرآن حدیث جو علم سکھی خوب منجھاوں استفادہ کیا فائدہ برتا علم جو مندل اٹھائے کہوں اللہ رحمت بنجی پان نیو سیداباد میں آیا علم جی آو جو جکا ماتھی تھی بھئی ہوئی علم جی خشبو جکا گمتی جنو ہوئی یہ سمجھو انہ میں نوں روح جن جی حکری اللہ توفیق سا پوشش کہوں اجو انہ جھلک امہ جی اکھن جی ساموہ اے عظیم شان امارت جی میں جو قرآن پڑھن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمان پڑھن آئیں کستادن جو نصیحت امودن بانگ چندسان مسجد جی زینت بنجن تکبیر لگائیں نماز میں حصہ وچن یقین جانو ہی ادارو انہیں مخیر مانون جی صدق جارہ ہے شاید وہ دنیا میں نہ جن پر انہ امی آئیں امام ورسو اللہ توفیق سا آئیو آئے انشاءاللہ صدق جا جا رہ دو قرآن جی حفظ کرن جی حوال صاحب لی ننگ تقریب مناقت کئی بئی آئے خوشی جی گالہ ہے جی بچے سینے میں اللہ جو قرآن مکمل نمون صاحب حفظ دیئے یقین جانو ہکرے پاس صاحب حیث مانو کان سند بچے دنیا جی لحاظ کا انکر بلی احمد نہیں مجھتی پر اللہ جن جی عزت آئے دنیا میں عزت قبر میں عزت آخرت میں عزت اوہی فنہ اوہی شبوع رب العالمین قرآن حقیم سورة الحجر میں ارشاد فرمائیو اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بے شک ہن ذکر یعنی قرآن مجید کے اسائی لاتھوا بے کہیں جی طرف آن لاتھوا جبریل امین علی اسلام جی ذریع لاتھوا آئیں محمد صلی اللہ سمت لاتھوا آئیں آئیں انہ جی حفاظت انہ جی سنبھال انہ جی نگہبانی وحاب اسلام پنجے حت میں کئی چاہ جی مولوی کے تھورا مدرسہ کے تھورا انہوں میں عالم طلبہ کے تھورا تمام اگر مقدار اللہ حسن خالق اللہ تعالی فرمائے اللہ تمہ خلق شاہ تمہ کون تو جانے شاہ اللہ حسن کے جانے تو خائنت ال آئین وما تف صدور سین انج راز دل انج بھید اکن جو خیانت لکل شرارت زبان سام بھلے ظاہر نتین حتن سان شرار نتین پر رب فرمائے تو آؤ اس سب جانا تو یہود جو غلط حرکت عیسائن جو غلط حرکت بد عمل بد کردار یوں تو پنجی جائے تے پر اللہ رب العالمین جی لا کلام سام انہیں حت چران کئی انہ کے اصلی صورت میں رہن کون دنو جو رب العالمین انہیں جی پت غائقی کا درشاد فرمائیو پنجی حت سام اللہ حج اللہ کتاب میں گالیوں لکھی ہوں اللہ کون موکل جبریل کون آن دی پنجی مرضی پنجی مفاد پنجی غرض پنجی لالچ دنیا جی کھوٹن سکتن کمان رب چٹا لفظ بیان فرمایا کھوٹن سکتن دی تھوڑ انہ کو ونو کون برتا ہوں انہ کے حاصل کن دی ایک گالیوں انہیں کتاب میں داکر کہیں جی کہ اللہ کون لات ہو پنجی آحط بن آئیوں پنجی قسمت خراب کہیں اللہ طرف فرمائے جی اللہ طرف آئے ہوا اللہ طرف فرمائے تو موکل موکل آئے اللہ رب فرمائے انہیں حط اللہ غیل تباہی بربا دیا جن ایو کچھ لکھیو آئیں جی کچھ کمائیو انہیں جی کرے اللہ رب العالم فرمائیو مو انہیں جی ذمہ داری رکھی پر ذمہ داری نبھائے کو نہ سگیا کئے وقت اہیں تھیری سگن تھا کل انہیں جی تھیری سگی تھی دنیا جی گرز لالچ میں چی کرے رب جی کلام ساہت ناس تھی قرآن ٹری سی پارن تھی مشتمل آئی انہیں جی ہک ہک حرف آیت جی نگہ بانی ذمہ داری حفاظ جو مو اللہ پان کہوا جی کنے بلف فرض شیطان جی بہکان تے ورغلان تے وسوسن وجن تے کئے بہت چراند کئی کئیوں وئیوں آلے مناس نجانے شاید تبی ندرائیو نجانو مانو گھتائیو کون وسا آہر انہیں بکارنا سرنجام لنہ دنیا میں مانو کون ایک انہیں جو کتاب نماز میں رفل یدین نکر نجے انوان تے آئی انہ قرآن مجی جی آیت حت سا تاہ لکھی انہ کتاب مجی موجود آئے انہیں میں لکھے دو تو قرآن جی آیت مان مجی نماز میں رفض یدین کرنی کانے یعنی حتمت نائن کرنا کون ہے جو لکھ کتاب وعبارت قرآن جی طرف کہلے نسبت عجبت مانو انہ علم بھی موجود آئے اللہ طرح فرما وائق خات لکھی کون سکتا مانو انہ جی حرکت پوچھ دیو چھاجل جو قرآن جی حفاظت جو ضم مو کہ وائق انہ قرآن خلاف سازش انہ دور کام بٹی تین دی پڑھی پہن کنن سم دیو پہن انگریز ایجاد کہ وائی انہ جا اکتباز بدا پہن انٹرنیٹ پڑھی دنیا انہ کے قبول نہ کہو سب کچھ چاہیے اصل فرقان ہیا پر انہ دنیا انہ کے قبول کن کہو ساری دنیا جو کفر پانہ میں گل تھی ہوتے ہیں قرآن کے مٹائجے بھلا مٹائجے نہ تو کچھ تندیل کجے پر کعب انہیں حرکت ساب پہ جی کہ نہیں سگے اللہ حرم مختلف طریقہ مختلف سبب سنکے دیکھ سنجائے انہوں جا ہکڑو طریقہ ہی بدائیو جی کو اجتما ہنہ عظیم جائیتے موجود آئے جی کو پنجی بولی تی پنجا دسترہ سکون تھو رکھے مذکر مونس جبہ واحد جی پنکے خبر نتیب گالا ہے تو جو قرآن پڑھے تو پویاں ہکری ٹنگتے بھی تھکے تو وری پہنی ٹنگتے چھے تو پیو پاسہ بدل آئے اللہ جو قرآن کیا پیو پڑھے سڑل مانیو کھائی کچی پکی بھاجی کھائی رب جی دین جی جی وقت کڑی آئے انہ جو مجلس منقع تھے پہیوں کیلی وری ساد تاہی انہ حافظ جی لائے انہ جی امر جی لائے انہ جی پی جی لائے یقین جان آؤ تین سمجھ تو انہ جا استاد آئیں ہندار سنت آون کندر انہ جا والد ہی تقریب لسی یقین انہ اکھیوں تھدیوں تین امام مخاری رحمہ اللہ پہ عرض اللہ نے جو دور میں فجر جی نماز پڑھی انہ میں امام یا آیت پڑھی وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِم خَلِيلَ اے اللہ عِبْرَاہِم کے پنجو خلیل اے بوست قریب اٹھو آئے نماز پڑھی بس تھی اکری مانوں پنجے جذبن جو ظہار کندے چھے جہنے عبراہیم علیہ السلام جی اما یہ لفظ بودا ہندہ انہیں جو اکیو در تھری پہی ہو دیوں جو اللہ مجھے بچے جی لہ ہن کے سمجھا لفظ بیان کرے کفر جے دور میں شرک جے دور میں اللہ سام بغاوت وارے دور میں اللہ عبراہیم علیہ السلام جی یہ لفظ بیان کرے تو یقیدا ان حدیث لیاں ہن جائے تیپ والدین خوشی جے معاملے میں فراہت جے معاملے میں مبارک بات مستحق استاد انجی محنت یقین جانو قابل دیدہ اللہ عبالعالمین یہ عظیم قلام جہن سینے میں محفوظ کہی وائی کیلی وری محنت کیلی وری جفا کشیا ہی سولی گال کانے مطا کو جانو ہی رکجا چنان چبر جے برابر گال سبح کام تی شام تی ہی کڑی شغل بیو کو دند کو نیکو تبی سمجھو کا معامل گال کانے کا کترہ مرحلان ہی بودا ہی بودا انہیں تین شن میں ٹکر و سولو نتو بڑے پور عالمین جو کلام حفظ پورو تھے تن آئیں جانے انہیں جو دور وغیر پورو تھے تو یہ سمجھو تن جا سب تھک لہی پہ تھا اج یقین جانو انہ ادار جل ہے خوش آئند گال ہے اللہ رب عزت قرآن و جی میں ارشاد فرمائیو وات اسمو بے حبل اللہ جمیع و لا تفرقو اے اللہ جی رسی کے سب جا سب مضبوطی سا پکڑیو الگ نتیو ٹولہ نتیو فرقہ تنبیم جماعت گروہ نتیو اللہ جی رسی مانچ مراد ہے کیونکہ سنگ چیتی تا اللہ آسمان تا کا رسی لاتی اسی انہ میں حتی چمبری اللہ تا پہنچوں اللہ جی حدیث صحیح بیان کئی جی میں پانوی علیہ السلام جو فرمی تو انہیں جو جی اہل بی مجھے خاندان مان ہوں این بیو قرآن یہ تا جی چھلے بن اللہ اللہ جی رسی تا انہ قرآن کے قابو کر مراد قرآن مجید میں جی احکام ہدایت نصیت انہیں انہیں سمجھوں سمجھن کابد انہیں عمل کئی عمل میں پخت اختیار کئی مر گھڑی تہی انہیں پکا پخت آتی اللہ جی رسی کے مضبوط جلن باری جماعت آئی اللہ جی پر صلی اللہ علی 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 رشاد فرمائی القرآن حجت لک او علی قرآن قیامت دی رب العالمین جی سامو اچھی کرے سفارش کردو ہمیں جی طرف گال آئین دو حدیث من ثابت ہے جی اللہ انہیں لائک بنائیں دو گال آئین دو اے رب انہی مدات نوم مجھا پالہ مہین کے رات جو سمن کون دنو دنیا ستی پہ ہنہ اٹھی کرے مجھ انہیں جو روح خوش طبیعت داڑی فرات میں ہوئی رب مجھا انہیں جا ساب پون تم جی حق میں سفارش کر نبی علیہ اسلام جن فرمائیو اللہ جی سفارش کے قبول کر دو بلکہ نبی علیہ اسلام جن حکم جن ہوا کیب مسلمان کے اللہ کا نعمت دے انہیں خوش حالی خوش عزت آبر اسی کرے جلو نہ سڑو نہ خام پچو نہ اللہ انہیں دعیہ آئے جن میں تم رشک ریس صد کرے سگ ہوتا کہری ہکڑو وہ شخص جن اللہ قرآن سب مجد شام نی رات امام آپ کے دل میں صد پیز آتے کاش یہ قرآن مہجے سینے میں مہجی زبان تے ہجے آؤں پہ دین جی خیبت کہا کاش مہجی قسمت کا اچھی اجری تھی تہون دا لو بھلو تی یا صد تمنا خواہش کرے سگ تا بیو ایڑو شخص جنگے اللہ مال سا نواز ہوا دنیا دولت لیڈیا ہے صبح مجد شام نی رات اللہ رسلے میں اللہ دین غلب ترقی خاص طورت دینی ادار سج تعاون یقین جان سمنی تعاون ودیک اہلت وار تعاون حکڑ ان یہ بکھ غریب مدد تی قابل تعریف کم یقین پرتمی سمجھو تعاون نتیجے میں حکڑ حافظ بنیو مل گھڑی مسلح جی زیلت بنیو حکڑ آلم بنیو ممبر جی زیلت بنیو مدرس میں مسجد میں گوٹھ میں شہر میں علاقہ میں پروگرام میں دین تعلیم سکھی ترس تبریخ کر دو صرف پہنجل مخیر حضرات ولی سعادت جو دین جو کم نتیو دین کن سکھی تبلیغ کن کئیو پر مال سرمای خرچ کئیو انہیں جو عجر و صحاب جاری و ساری جی صحیح تحریک حالی جین انہ جا شاگد انہ جا شاگد انہ جا شاگد جی سلسل حلد جی انہ جی عجر سواب جی سبیل اکڑو رستو اکڑو طریق جاری و ساری رہتو تمجل یقینا خوشی جی گالہ جو قرآن مجید حفظ حوالے تقریب تھی مکہ تھوڑو گالانو پر دل چاہے بچرا موجودن عزت وارا استاد موجودن مجھے محسن مہمان موجودن انہ جی وچمے کا بلی رکاوٹ بنجل نہ تو چاہے بس یہ چند گزارشوں ہوں آؤں حافظ صاحب کے انہ جی استاد ان کے والد ان کے مخجر حضرات کے مبارک بادلین دوست جن جی مہنت اللہ رحمت سان ادار پنجو پھل شروع امید آہستہ آہستہ حافظ نکرن حالم نکرن انشاءاللہ حکر سال انتظار کریو بار بار انہوں مخاطبے آہمی پنجو دوستان کے وٹی اچھو ہن اداری میں ہن فترن جی دور میں بچرہ حالت میرے ہی بکن جو اولاد ہن بچرن تے مہنے میں کترو خرچ کریو تھا کپڑو لٹو بیماری علاج کھدو پیتو تعلیمت کترو خرچ کریو تھا ہن رب توفیق ڈیو دوستان ابابن کے وٹی ادارن جو رخ کرائیو اسی نہ ہندہ سو ہی شئی سب موجود ہندیو اللہ رب العالمین قیل مہنتوں خدمتوں قاوشوں دن القربانی پنج بارگاہ میں قبول منظور فرمائے جزاکم اللہ خیرن و احسن جزا بارک اللہ فیکم و مار